جو سہیجل وڈ لگاتار گیندباجی کرتے ہو اس مقابلے میں اور بہت ہی اچھے گیندباج ہیں سب کو پتا ہے اور اب سامنا کریں گے ریتو راج گائک بارڈ بڑے شوٹ کے لیے گئے ہیں ریتو راج گائک بارڈ لوں گا پر کیا یہ چھے رن ہوں گے لگتا تو ہے جی ہاں لہترین جھکا لیکن فیلڈر موجود تھا وہاں پہ اگر پھوڑی سی اور میس کیلکولیشن ہو جاتی تو کینچ بھی ہو سکتے تھے ریتو راج گائک بارڈ یہاں پہ شوٹ کافی زیادہ اونچہ گیا تھا ہیلیگیشن بہت ہی ہیلیگیشن بہت زیادہ ملا یہاں پہ ریتو راج گائک بارڈ جس کے چلتے تنی اچھائیاں گیند نے چھوئی اور انتم بول ریتو راج گائک بارڈ فیس کریں گے بھارت بارہ رن یہاں پر بنا چکا ہے اس مقابلے ہیں ابھی تک ایک اور اچھا شوٹ کیا یہ بھی چار رن ہوگا جی ہاں گولی کی رفتار سے جاتا ہوگا سوٹ ڈی پوائنٹ کی دسہار پر فیلٹر موجود تھے لیکن درسک بن کے رہ جائیں گی کیونکہ ٹائمنگ اور پلیسمنٹ دونوں بہترین یہاں پہ ٹائمنگ پانچ پر بلے باجی کرت ہوئے تین والوں کا سامنا کیا ہے بہت ہی اچھے بلے باج ہیں اور لگتار اچھے فارم میں جا رہا ہے اوہ مائی گاڈ یہاں پر کیچ ہو سکتے ہیں جیہاں سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں پہ جاتی ہوئی بول بڑے شوٹ کیلئے گئے تھے حالاکہ کہیں اور کھلنا چاہ رہے تھے بائری کنارہ لگا اور ڈیپ سکوائل ایک پر فیلڈر موجود تھا سیدھا ان کے ہاتھوں پہ جا کے گری بول اور اسی کے ساتھ ہی پہلا جھٹکا لگتا ہوا بھارتیا ٹیم کو اور اب بلے باجی کیلئے آتے ہو اس ریہ سیئر دیکھنا ہوگا آج ایئر کس طریقے شروعات کریں گے پچھلے مقابلے میں بہترین بلے باجی کی تھی اس ریہ سیئر نے حالاکہ سمنگل نے بھی اچھی بلے باجی کی تھی لیکن آج آج چل نہیں پائے ہیں اور ایک اور موقع ہے یہاں پر او مائی گاڈ کیا ہی بیترین فیلڈنگ بہاں پر دیکھنے کو ملی شوٹ بھی لاج باب تھا لیکن پلیسمنٹ اتنا اچھا تھا نہیں تو ایک رنگ بڑے آسانی سے پرابٹ کریں گے رید راج گائک بارڈ اور گائک بارڈ کی بات کی جائے تو بارہ پر پہنچ گئے ہیں مہتر چار بالوں پر سریا سیئر تیار ہیں پہلی بال کھیلیں گے اور پہلی بال پر بلکل سیدھا شوٹ فیلڈر موجود تھے لیکن ان کے پاس نہیں نکلی بال کیونکہ ٹائم ہے لاج باب تھی اور چار رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولتے ہوئے اور بہترین سروات بھارتے ہیں ٹیم کی بہت ہی اچھے طریقے سے بھارتے ہیں پاری یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہو اس مقابلے میں اور یہ شوٹ کافی لاج باب تھا اور ابھی بھی اس ٹائک پر موجود ہے چونتی بال کریں گے کیمرن گرین کیونکہ اور اس بار پھر سے اچھا شوٹ لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں پہ جائے گی بال ایک رن وڑے آسانی سے پرابت کریں گے یہاں پہ سریع سیر بھارتے ہیں ٹیم لگاتار اچھے پردرسن کرتے ہوئی حالانکہ ایک بکٹ جرور کھویا ہے سمنگل کے روپ میں دوسرا اوبر چلتا ہو بھارتے ہیں ٹیم کا سکور بائیس رن ایک بکٹ کے نقصان پر اچھی ڈیلیوری یہاں پر کافی زیادہ سٹم کی باہر ایمپار کے سارا دیکھنا چاہیں گے جی نہیں صحیح وال تھی یہ ایک بہترین سا فلتہ کرس گرین کو کیمرون گرین کو ملتی بھی ماپ کریے گا پچھلے میچ میں کافی مہنگے ثابت ہوئے تھے لیکن انتم بال پر بہت ہی بڑا شوٹ بلکل سیدھا اور سیدھی بال چائے گی بانڈری لائن کے باہر چھے رن کے لیے اور ایمپار کے سارا نو بال ہم نے کچھ زیادہ ہی تعریف یہاں پہ کیمرون گرین کی کر دی کیونکہ پچھلے میچ میں کافی پٹائی پڑی تھی اور اس بار اچھا اوبر جا رہا تھا لیکن ایک چھکا آیا ساتھ میں فری ہٹ کیا فری ہٹ کا فائدہ اٹھا پائیں گے ریتو راج گائک بار ایک بار پھر سے بلکل ساندھا شوٹ سیدھا اور یہ بھی چہرن لگاتار انتن دو بال پر دو چھکے پرابت کریں گے حالانکہ یہ ایکشٹرا بال تھی فری ہٹ اس کا فائدہ اٹھات ہوئے یہاں پر سریع سیر اور ریتو راج گائک بار حالانکہ یہ دونوں چھکے ریتو راج گائک وارڈ نے لگائے تھے پیٹ کمنس آئے ہیں نئے گیندواج اور یہاں پر کچھ حلق کرنے کا پریاس لیکن اچھی ڈیلیبری اور ایمپار کسارا پہلی بانس پیٹ کمنس آتے ہی بانس کسان شروعات کرتے ہوئے اس مقابلے کی تیسرا اوبر یہاں پر کریں گے اس بار بڑا شوٹ کیا کمال کا شوٹ جڑا ہے یہ بول چائے گی چھہرن کے لیے تیسرا اوبر چلتا ہوا لیکن بھاتی ہے بلے باج بہترین بلے باجی کرتے ہوئے اس مقابلے میں ہر جگہ پہ چوکے چھکے جڑتے ہوئے اور اچھے فرم میں بھی نظر آتے ہوئے بہت ہی بڑیاں مقابلہ یہاں پر چلتا ہوا بہت ہی بہترین مقابلہ بھرتے ٹیم ایک بار پھر تیار بلے باجی کے لیے تریہ سیر ابھی ایک چھکا جڑا ہے انہوں نے اور ایک اور اچھا شاٹ ایک اور اچھا شاٹ لیکن وہاں پہ اچھی فیلڈنگ دیکھنے کو ملے گی لیکن دو رن کے لیے تو بھاگی جائیں گے بلے باجی ہاں دو رن تو بڑے آسانی سے پرات کریں گے اور ان دو رن کے ساتھ بھارت کا سکور ترتالیس رن ایک بگٹ کے نقصان پر سریہ سیر لگتار اچھی بلے باجی تیرا رن پر پہنچ گئے ہیں ماتر پانچ بالوں میں اس بار اچھی ڈیلیوری اندر آتی ہوئی ڈیفنسیف شاٹ سریہ سیر کا کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ریلیف کی سانس لی ہوگی پیٹ کمنس نے جس طریقے سے اس بال پہ ڈیفنسیف شاٹ دیکھنے کو ملا کیونکہ بلے باج ہر اوبر پہ بڑے شاٹ کیلئے جاتے ہوئے اوہ آگے بڑھ کر کھیلنے کا پریاس ایک اچھی ڈیلیوری بیسٹ مین کو فالو کرتے نجار آئے یہاں پہ پیٹ کمنس جس کے چلتے ایک اچھی ڈیور کا لیند اس اوبر کی انتم ڈیلیوری اوہ آنگے بڑھ کے ڈیفنسیف شاٹ سریہ سیر کے بلے سے کیا بات ہے لکاتار تین وال پر تین ڈوٹ ڈیلیوری سمیں دیکھنے کو ملی یہاں پہ پیٹ کمنس دورہ اور کیمران گرین کو ایک بار پھر سے لے کے آئے ہیں تھوڑا سا اس بار اچھا شاٹ فیلڈر موجود کیا یہاں پہ کینچ ہوں گے اوہ مائی گاڈ پورا پریاس یہاں پہ دیکھنے کو ملا فیلڈر کے دورہ بہت ہی اچھا پریاس لیکن چھے رن ریتو راج کا ایک بارٹ کے بلے سے نکلتے ہوئے لگاتار بہترین بلے واجی اچھا شاٹ لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھ پہ کوئی بھی رن ملے گا نہیں بھارتی ٹیم نے اچھی شروعات کی ہے اس مقابلے میں اور مقابلہ اچھا چلتا ہوا نظر آئے گا بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے بلے واجی کریں گے ریتو راج کا ایک بار اچھا پل شاٹ لیکن فیلڈر موجود یہاں پر موقع بن سکتا تھا اگر داریکٹ ہٹ ہوتی تو لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ داریکٹ ہٹ لگی نہیں اور ریتو راج گا ایک بارٹ وہترین طریقے سے تیس پر بلے واجی کرتے ہوئے مہاتر دس بالوں پہ کمال کی بلے واجی ہے بھارتی ہے ٹیم یہ مقابلہ اب بہت ہی بہترین طریقے سکلتی ہوئی لیکن اس بار سریعہ سیر نے لونگ آف پر جڑا ہے اور ملے گا بہت ہی لمبا چھکا چیاں بہت ہی لمبا چھکا سریعہ سیر کے بلے سے نکلتا ہوا کیونکہ گراؤنڈ کافی بڑا ہے یہ پھر بھی یہ اس طریقے کے اتنا لمبا چھکا لگانا کوئی آسان بات نہیں لیکن سریعہ سیر اس کو آسان بناتی ہوئی بہترین شوٹ ہے یہ کمال کی بلے واجی بہترین طریقے سے اس مقابلے کو چلاتی ہوئی بھارتی ہے ٹیم چوتھا اوپر چلتا ہوا بھارتی ہے ٹیم کا سکور چھپنن ایک بگٹ کی نقصان پر ہو 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 کیا سوٹ کھیلا ہے یہاں پہ دیپ تھارمین کی دسا پہ ایک اور چوکہ پر آپ کریں گے سریعہ سیر لکتا یہاں پر تابر توڑ بلے واجی کیمران گھرین کو جس طریقے سے یہاں پر پٹائی لگاتے ہو سریعہ سیر کیمران گھرین کافی نراس پریسان ضرور ہوں گے کیونکہ بہت ہی اچھی لائے منیجر آتی ہوئی بھارتی ہے بلے واج اور اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی بولر کو یہاں پر آکے گیند باجی کریں لیکن بھارتی ہے ٹیم ایک سٹرن چار اوبر کی سماپتی کے بعد ایک اور اوبر کی سماپتی پانچ بار اوبر دیکھنا ہوگا کون سے گیند باج لے کے آنگے سین اپ آٹ کو بلایا گیا یہاں پر گیند باجی کے لیے اور سامنے سریعہ سیر چوکی ای چوبیس پر بلے واجی کرتا ہوئے ماتر گیارہ بالوں میں ایک اور اچھا شوٹ روم بنایا لیکن فیلڈر موجود یہاں پر قریبی معاملہ ہو سکتا تھا کیا یہاں پر صحیح سمائے پر لگا ہے ایمپار تھرڈ ایمپار کی طرف گئے ہیں یہاں پر قریب جی نہیں ایسا پرتیت ہوتا ہوا کی پہنچ گئے ہیں جی ہاں ایمپار کے سارا تھرڈ ایمپار کے سارا نوٹ آؤٹ سے رہ سیئے یا تھوڑے سے اگر لیٹ ہوتے تو آؤٹ بھی ہو سکتے تھے اور اب موقع ہے یہاں پر ہیدراج گائک بارڈ کے پاس کی پچاس رین اپنے پورے کریں چین اوارڈ کو اچھے لمبے لمبے چونکے چھکے سے اوہ کیا بات ہے یہاں پر کہیں اور کھیلنا چاہ رہے تھے بول کی پیس کا فائدہ ملا اور بول چاہتی ہوئی ڈیفائن لگی دیسا پر چھے رن کے لیے ریٹ ہوتے راج گائک بارڈ بہترین بل لے با جی اس مقابلے میں ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملتی ہوئی کیا بات ہے کیا چھککہ لگایا یہاں پر اور درسک کافی خوش سین اوارڈ کا سوگت یہاں پر کرتے ہوئے ریٹ ہوتے راج گائک بار چھککے کے ساتھ اوہ کافی لیٹ شوٹ تھا یہ لیکن اچھا پل ڈیف اس کوئل اکی دیسا پر فیلڈر موجود دوڑ کے گئے لیکن پکڑ نہیں پائے ایک اور بہترین چونکہ ریٹ راج گائک بارڈ کے بلے سے بہترین بلے با جی کمال کرتے ہوئے یہاں پر بہتی اچھا مقابل یہاں پر چلتا ہوا چاروں نجر آتا ہوا اور ریٹ راج گائک بارڈ اچھا فارم میں کیا پچاس پورے کریں گے آنکھیں پڑھ کر بنا سوٹ فیلڈر نیچے ہے اور سیدھی بول جائے گی ہاتھوں میں اور جس کیج کے لیے سین اوارڈ کو بلایا گیا تھا وہ اپنا کام کرتے ہوئے اور ایک اور سپلتا ملتی ہو آج کلی آئی ٹیم کو اور بھارتی ہے ٹیم کو لگتا ہوا دوسرا جھڑکا اور بہترین کینچ یہاں پر ریٹ راج گائک بارڈ تلیت رن بنا کر پویلی آن جائیں گے مارکر اسٹوائن اس کا کامال کا کیچ اور اب آتے ہوئے بلے باجی کے لیے مسٹر تری سکسٹی سور یا کمار یادو دا مین تو ڈسٹروائی دا ٹنگز بیر ایزلی اور ناو سور کمار یادو سٹائک پر ہیں کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا جی ہاں نیا دیکھنے کو ملے گا بہترین شوٹ چار رنوں کے لیے سور یا کمار یادو بہترین بلے باجی یہاں پر کرتے ہوئے لکاتار بہترین شوٹس اور اس بار ڈیپ اس کوئل ایک پر جڑا ہے آتے ہی پہلی بال پر چونکا لگانا آسان نہیں لیکن جب اس طریقے کے فارم میں دور کمار یادا ہوں تو انہیں روپ پانا مسکل ہی نہیں ناممکن ہے کیونکہ بلے باجی کچھ ایسا ایک بار پھر سے اٹھا کر کھیلتے ہوئے دیپ تار مین کی تصافر بال چاہتی ہوئی ہے ایک اور چھکا جاتے جاتے انٹم بال پر چھکا پرابت کریں گے یہاں پر سریع سیئر اور بھارتی ہے ٹیم بہترین یہاں پر نظر آتی ہوئی اس مقابلے میں ایڈم جیمپا باجی کریں گے ایڈم جیمپا آئے ہیں اوہ بڑا شارٹ فیلڈر موجود سیدھا ہاتھ پہ جاتے ہوئی بال سریع سیئر بھی پویلینگ جائیں گے اور ایڈم جیمپا کو پہلی اوبر میں ملتا ہوئی بہترین سفل تھا اور بھارتی ہے ٹیم کو لکھتا ہوا تیس راجہٹ کا سریع سیئر کے روپ میں ایک اچھا سلاک سویپ لگایا تھا یہاں پر ڈیپ سکوئے لیک کی تصافر فیلڈر موجود سیدھی بال ہاتھ ہوئے گے اور سین ایبارڈ کا بہترین کیچ اور بات کریں سین ایبارڈ کی تو ابھی ابھی ایک بکیٹ لکے گئے تھے اور اب بھلے باجے کے لئے آت ہوئے کیل راہل کیل راہل بھی اچھے فارمنیجر آ رہے ہیں کیا اس مقابلے میں اچھی ڈیلیوری اندر آت ہوئی بال کمان دیا اس بال کو ایڈم جیمپا کی کھڑوا اوبر چلتا ہوا کیل راہل پہلی بال پر اس طریقے سے یہاں پر کھیلا اس شوٹ کو ہو گئی اور کھیلنا چاہ رہے تھے بائیر ہی کنارہ لگا یہاں پر لیکن ایک رن مل جائے گا بھاگی سالی رہے کی پوٹن بولڈ بھی ہو سکتے تھے یہاں پر اور کیل راہل نے اپنا خاتہ کھولا ایک رن کے ساتھ اور چھڑوا اوبر چلتا ہوا فیلڈنگ تھوڑی زی انوکھی تھی اس کا فائدہ بھی اٹھایا اور ایک اچھا سوٹ جڑا ہے چار رنوں کے لیے سورکمار یاداؤں نے اچھی بلے باجی سورکمار یاداؤں کے دورہ بہتری شوٹ کمال کی بلے باجی لگتار اچھی بلے باجی بارتر ٹیم کے بلے باجو دورہ دیکھنے کو ملتی ہوئی ایڈم جیمپا ماتر پانچ رن دیئے ہیں پریسی فیلڈ کافی پاس بلائی ہے اوہ یہاں پر آنگے بڑھکا ڈیفینسیف سورٹ اچھی ڈیلیوری یہاں پر ایڈم جیمپا ہی ہیترین گیند باجی کرتی ہو اس مقابلے میں اور دیکھنا ہوگا اب کس طریقے سے اوہ یہاں پر کمال کا شوٹ ریور سوئیپ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہو سورکمار یاداؤں کے بلے سے ایک اور چونکہ جاتے جاتے انتے موور پر انتے موور کی لاشٹ بال پر چونکہ جڑا ہے یہاں پر ہی اوور کی سمافتی کے بعد بھارت کا سکور انکھیان ویران تین وکیٹ کے نقصان پر آنگے بڑھ کر کیا کمال کا چھکا جڑا ہے کیا بات ہے کے ایل راہول چکے کو آپ جتنی بار دیکھیں اتنی بار کم ہے اس طریقے سے آنگے بڑھے اور اوہ مائی کارڈ آپ سائٹ کی بال کو سائیڈ سکرین پر جھاکے جڑا ہے ایک تماشا اور گھجب کا چھکا کے ایل راہول کے بلے سے اور گھجب کا چھکا اگر اس طریقے سے آپ بلے باجی کریں گے تو کچھ الگی انتاج نظر آتا ہے ایک بار پھر سے آنگے بڑھ کر چار رن ملیں گے لگاتار قدموں کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی ہے کپتان کے ایل راہول جہاں کے ایل راہول لگاتار اچھی بلے باجی ہر دسا پہ سوٹ کو کھیلا ہے آنگے بڑھ کر کھیلا آپ ہی ڈر موجود اس پار ٹائمنگ اچھی تھی نہیں لگاتار یہاں پر پریاس آبھرتی ٹیم کا بڑا سے بڑا سکور کھڑا کرنے کا اور ساتھ اوہ اوبر چلتا ہوا ہے یہاں پر بھارت کا سکور ایک سو دو رن تین وکیٹ کے نقصان پر اور اوبر سویپ کھیلنے کا پریاس یہاں پر لیکن بال بال بچے اتنا آسان رہے گا نہیں اگر آپ بات کریں فسٹ بلے باج کے خلاف اوہ اچھی ڈیلیوری بہت ہی اچھی ڈیلیوری اس بار بھی بلے باج بڑا شوٹ لگا نہیں پائے تین ابوٹ یہاں پر کبھی برہاویت کر رہے ہیں حالانکہ پہلا اوبر کافی مہنگا ثابت جرور تھا ایک بار پھر سیرے برسویپ کھیلنے کا پریاس ہالا کی آل بیٹ پر آئی نہیں لیکن ایک رن جرور چکایا ہے سور کمار یادہ انہ سات اوبر کی سماعتی کے بعد ایک سو تین رن تین وکیٹ کے نقصان پر بھارتے ہیں ٹیم سور کمار یادہ ایک بار پھر تیار اٹھارا پر پہنچ گئے ہیں ایس بار کھڑے کھڑے تیر کے سامان سی دس سو اٹھالا کی ٹائم ہی اتنی اچھی ہے نہیں اور یہاں پہ اچھا کیچ اور ایک اور سا پلتا ملتی ہوئے ایڈم چیمپا کو کچھ دیر کیلئے لگا جرور تھا کہ بال کافی دور جائے گی چھہرن ہو سکتے لیکن کیچ آؤٹ ہو گئی کیونکہ سرکل کے تھوڑے آنگی ہی جا کے بال گئی اور اچھا کیچ یہاں پر کیمران گرین کا اور اب بلے باجی کے لیے آئیں گی ایسان کے سن سارتے ہیں ٹیم ایک اچھا مقابلہ یہاں پر کھلتی ہوئی آسٹیلیا ٹیم بھی یہاں پر لگتا رنچت انترال میں بکیٹس لیتی ہوئی ایک اور موقع لیکن صحیح سمائے پر اچھی ڈائپ کیل راہل کی بال بال بچے یہاں پر اچھا شاٹ ہے ٹائمنگ لا جواب ہے اور بال بھی جائے گی جہرن کے لیے ڈیپ کبر کی اوپر سے یہاں راہل کے بالے سے نکلتا ہوا ایک اور بہترین شاٹ لگتار بہترین بلے باجی بھارتے بلے باجو دورہ پر اٹھارا پر پہنچ چکے ہیں ایک بار پھر سے اچھا شاٹ لیکن ہندر موجود ہے ایک ہی رن مل پائے گا بھارتے ٹیم ریسان کے سن کو اپنا رول نبھانا پڑے گا یہاں پر تاور توڑ بلے باجی کرنی ہوگی کیونکہ اوورس بچے نہیں ہیں ماترت شہودہ بالوں کا کھیل بچا ہے اچھا شاٹ ہے جھرور لیکن فیلڈر موجود ہے بھاگ سالی رہے ان سے وال تھوڑی سی دور گئی اور بال بال بچے بھارت کا اسکور ایک سو پندرہ چار وکیٹ کے نقصان پر ایک بار پھر سے تیار ہیں ایسان کے سن آنگے بڑھ کر کھیلنا چاہ رہے تھے لائے میں دکھائی دے نہیں رہے ہیں یہاں پر کھیل ماپ کریے گا ایسان کے سن رسٹائک پر ایسان کے سن ہی ہے آسان رہے گا نہیں آہا کیا شوٹ جڑا ہے میں نے بات ہی کی تھی اچھی لائے میں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اچھا شوٹ جڑا ہے یہاں پر ایک اچھا پھولو ترو میں گیند باجی کرنے کا پریاد ضرور تھا لیکن یہ شوٹ کافی کمال ہے ڈیپ پوائنٹ پر گئی وال چھہرن کے لیے ایسان کے سن نے آخر کار اپنا چلوا بکھی ریس مقابلے میں اوہ یارکا الینڈ ڈیلیوری یہاں پر مجبور کیا ایسان کے سن کو ڈیفنسیب سوٹ کے لیے وال وال بچے ایک بار پھر سیسان کے سن تیار بچی ہوئی دس بالوں پر کس طریقے سے بلے باجی کریں گے اس طریقے سے کریں گے بلے باجی ایک اور بہترین پل سوٹ ڈیپ سکوئر لیکی دسا پر کمال کا چھکا ایسان کے سن کے بلے سے نکلتا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی ایسان کے سن بھی ایک اور بہترین شوٹ ایک اور چھکا ہوگا کیا جیہاں اوہ 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 اس سوبر پہ تین چھکے جڑ دیئے ہیں ایسان کے سن نے کمال کی بلے باجی اس سوبر میں کرتے ہوئے یہ تو کبھی لاجواب سوٹ تھا لگ بھاگے لوپل ٹوس کو چھکے کیلئے بھیجا اتنا آسان رہتا نہیں ہے لیکن جب یہ بلے باجی کریں تو سب آسان ہیں ایک اور اچھا شوٹ کیا یہاں پہ چھاٹرن ملیں گے جی ہاں ایک اور چھوٹ آپ راپت کریں گے تو اس سوبر پہ آگ لگا دیئے ایسان کے سن اور کپتان صاحب سمجھاتے ہوئے بولر جیسل جو سجل بھٹکو کی بھائی تھوڑا کم اور اس بار تو بلکل بھی کنٹرول میں نہیں تھے حالانکہ بھاگ سالی رہے فیلر موجود نہیں تھا کینچ ہو سکتے تھے اور اس ٹائک پر ایک بار فریسان کے سن ہی رہیں گے اور ایمپار کے سارا نو بالچی نہیں اس ٹائک پر رہیں گے کیل راہل ایک اتی رکھتے گیند باجی آپ کر نہیں سکتے اس طریقے سے اور آگے بڑھ کر بہترین شاٹ آئیے چھے رن ہوں گے جی ہاں ایک اور چکہ آتا ہوئے سوبر سے سپار کے یل راہل کے بلے سے بارتی اٹین لگتار بہترین مقابلہ کھیلتی اس آج کے دن ایک اور اچھا شاٹ اوہ مائی گاڈ گچپ کا کیچ پریسان کے سن پہلی بال پر فویلین چاہیں گے بہت بڑا جھٹ کا لگتا ہو بارتی اٹین کو اور ایک بہتری سپلتا ملکی پیٹ کامنس کو گچپ کا کیچ پکڑا یہاں پر لوکل ٹاوس کو پھیلنا چاہے رہے تھے ڈیپ اس کو لیک کی دزا کے اوپر سے لیکن یہاں پر اچھا کیچ اوہ مائی گاڈ مسٹر مارس کبال کا کیچ پکڑا ہے حالانکہ انتے موبر ہے یہ تو بھارت اتنا مائنڈ کرے گا نہیں اچھی پاری کھیل کے گای ایسان کے سن ایک چھوٹی تیشتہ رار پاری آخو جب کا شاٹ اس شاٹ پاپ جتنی بار دیکھیں اتنی بار کم ایک اور بہتری شاٹ کے راہل کے بلے سے نکلتا ہوا اوہ مائی گاڈ دا شاٹ اس ونٹیج جب کی والے بار جی کیل راہل تیس پر پہنچتے ہوئے نجار آئیں گے ہمیں بھانگے بڑھ کر شاٹ کو جڑنا کوئی آسان بات نہیں آہ 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 یہ اس بار کو چلک ہی کرتے ہوئے سوچھٹ اور اس پر بھی چار رن پر رابط کریں گے پیٹ کمینز کا پی نراس پر اس سان آسٹیل یائی ٹیم اوہ ویترین والے با جی آج اپنا کارنامہ دکھاتے ہوئے کیل راہل جت بچی ہوئی تین بالوں پر کیا پچاس پورے کر پائیں گے جی نہیں اس بار اچھا شاٹ نہیں ہے پیلڈر موجود ہے لیکن کیچ چھوڑا پہلا رن کے لیے بھاگے دوسرے کے لیے بھی جا رہے ہیں جی ہاں دوسرا بھی پورا کر لیں گے لیکن کیل راہل اپنا پچاس پورا کر نہیں پائیں گے اگر دو بال پر دو چھکے بھی آتے ہیں تو بھی انچاس پر ہی پہنچ پائیں گے لیکن چھکے کے لیے بھو نہیں کھیلیں گے اوہ اچھا ڈیلیوری یہاں پر صحیح سمائے پر بال کو موب کرایا پیٹ کمنس نے اور انتم بال کھیلیں گے رویند جڑے جا کے اس طریقے سے یہ تو دیکھنا پڑے گا اور بارتے ٹیم ایک سو پینسٹرن پانچ وکیٹ کے نقصان پر بڑا شاٹ ہے رویند چڑے جاکھے بلے سے اور چھے رن کے ساتھ بارتیا پاری یہیں سمعبت کرے گی اس مقابلے کو ایک سو پینسٹرن پانچ وکیٹ کے نقصان پر کیا آشتلیوری ٹیم بنا پائے گی یہ تو بڑا سوال رہے گا بارتے ٹیم نے ایک بہترین مقابلہ کھیلا آشتلیوری ٹیم یہاں پر جرور اترے گی ڈیویڈ بارنر اور مسل مارس دونوں آئیں گے یہاں پر بلے باجی کے لیے اور جسپی بمراہ شٹارٹ کریں گے پہلا آور کیا بات ہے پہلی بال پر بڑا شاٹ ہیلڈر موجود لیکن روک نہیں پائیں گے چار رن اچھا کیپ دھنڈا یہاں پر ڈیویڈ بارنر نے اور ارادے سپشٹ کر دی اس مقابلے کے کہ ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں ڈیویڈ بارنر اچھی بلے باجی اس بار تھوڑی اچھی گیند باجی دیکھنے کو ملی جرور تھوڑی سے انکمفرٹیبل نظر آئے ڈیویڈ بارنر ایک بار پھر سے بڑا شاٹ لیکن ایک بار پھر سے گیپ پر گئی بول ایک اور چار رن ڈیویڈ بارنر کے بلے اس نکلتے ہوئے اچھی بلے باجی یہاں پر لکاتار دیکھنے کو ملتی ہوئی ڈیویڈ بارنر کے دورہ اور تھوڑے سے یہاں پر اپنے پھر برک میں پریبرتن کرتے ہوئے جسپرید بوم رہ بوم 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 رہ آہ اس بار ہل کے ہاتھوں سے موڑا بول کو ایک رن کے لیے بہتنی شاٹ اچھی بلے باجی ڈیویڈ بارنر کی چار بلوں پر نورن ابھی ایلی بنا چکے ہیں اور بھرتی ٹیم بنا پریاس کرنی ہوگی کی اس مقابلے کو جیت دے لیکن ایک اور اچھا شاٹ کیا یہ بھی چار رن ویسل مارچ جی ایک اور چونکہ یہاں پر اچھی شروعات کرتی ہو اسٹری آئی ٹیم اس بار روم بنا کر بیک خود پر گئے اور اچھا پنچ یہاں پر ڈیپ کور کی دسہ پر چار رنوں کے لیے جاتے ہوئی بول اور جسپید بمرا پہلے پانچ بولوں پر تیرہ رن دے چکے کیا انتم بال پر بھی بڑا شاٹ آئے گا اچھی نہیں حالانکہ بال گیپ پر ضرور ہے دو رن تو پراپٹ کر ہی لیں گے تس اوبر سے پندرہ کئی نے کہا یہ ایک بہترین شروعات آشت کے لیے آئی ٹیم کے محمد سمی آتے ہوگا انباجی کے لیے اچھی ڈیلیبری یہاں پر لیکن اچھا شاٹ ایک اور چار رن ٹیبڑ بول نلکھتار بہترین گل لبا جی کرتے اس مقابلے میں